26 جون کو کشمیری اپنے نمائندوں کا چناؤ کریں گے یہاں انتخابی مہم اروج پر پہنچ چکی ہے بازاروں اور گلیوں میں سیاسی جماعتوں کے پرچم لہرہ رہے ہیں دیواریں پوسٹوں سے سجی ہیں پاکستان مسلمیق نواز اور پیپلز پارٹی کی کشمیر الیکشن میں شرکت نے اسے نواز شریف اور صدر زداری کے درمیان براہ راست سیاسی مارکے میں تبدیل کر دیا ہے نواز شریف نے اپنی جماعت کی انتخابی مہم کا آغاز کوٹلی سے کیا جبکہ پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم کی ابتدا وزیر آزم یوسف رضا گلانی نے مظفر آباد میں پارٹی ورکرز کنونچن سے کی کشمیر الیکشن میں مسلمی قنون نے جماعت اسلامی سے اتحاد کیا ہے جبکہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے پارٹی کے مختلف دھڑوں کو یک جا کر کے ہر نشیست پر امیدوار کھڑے کی ہیں آزاد جمہو کشمیر مسلم کانفرنس نے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اور جمعیت اہل حدیث کے ساتھ انتخابی اتحاد کیا ہے سیاسی پندتوں کے مطابق مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے انتخابات میں کھل کر جس انداز سے حصہ لیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتی آزاد کشمیر کے انتخابات میں شرطوں کے ذریعے پاکستان میں آنے والے عام انتخابات کی رحصل کر رہی ہیں اب نظریں لگی ہیں 26 جون پر کہ کشمیری کس کو دیں گے تخت اور کس کا کریں گے تختہ